بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبیہ سے پاکستانی آئی جگہ سفر کر رہے ہیں تو آپ کو کون کون سے کاغذات کی ضرورت ہوگی اور کون کون سے احتیاطی تضابیر آپ کو کرنی ہوگی بہت سے بھائی مجھے اس کے متعلق کمنٹ یہ کر رہے تھے کہ بھائی ہم سعودی ریبیہ سے جا رہے ہیں مجھ کو ایک ڈوز لگی ہے ابھی مجھ کو دونوں لگی ہیں یا مجھ کو کوئی بھی نہیں لگی ہے تو بھائی کیا کروں کیا کروں اس کے متعلق کافی کمنٹ آ رہے تھے تو میں اس کے متعلق آپ بھائیوں کے ساتھ ایک مکمل ڈیٹیل سے ویڈیو شیئر کر دیتا ہوں یقیناً آپ بھائیوں کو فائدہ ہوگا خاص کار ان میرے بھائیوں کو جو اس وقت یعنی چند دنوں میں سعودی ریبیہ سے پاکستان انڈیا وغیرہ یا بنگلہ دوسرے وغیرہ یہ نپال کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو بھائی سب سے پہلے تو آپ کو میں یہ پتا دوں کہ آپ کو پتا ہے یہاں پر ایسٹرازینکہ فائزر وغیرہ ویکسن لگائی جا رکھیا اور بلکل آسان توقعنا سے آپ اپنی پوائنٹمنٹ لے پہلی ویکسن کی پوائنٹمنٹ تو ایسے ملتی ہے دوسری کے لیے کوئی ٹائم وغیرہ دیئے وہ بھی جن کو فائزر لگی ہوئی ہے ان کو بھائی پوائنٹمنٹ دوبارہ دی جا رکھی ہے مجھ کو خود سے فائزر لگی ہوئی تھی اور مجھ کو سینکرڈوز کی اور پوائنٹمنٹ مل چکی ہے ہاں جن کو ایسٹرازینکہ لگی ہوئی ہے میرے حساب سے میں بات کر رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں جو کیس میرے سامنے آ رہے ہیں ان کو بھائی تھوڑا ڈیلے کیا جا رہا ہے یعنی کہ ان کو بھاگ میں لگائی جائے گی اس کے مطلق میں ایک ویڈیو شیئر کر چکا ہوں نہیں جائیں گے بات کرتے ہیں اسی کے اوپر یعنی کہ جانے کے مطلق آپ کو کیا کچھ کرنا ہوگا اگر تو آپ کو بھائی کوئی بھی ڈود نہیں لگی ہے تو آپ کو اپنا جب آپ ٹکڑ لینے جائیں گے تو وہاں پر ٹکٹ والا ہی آپ کو بولے گا کہ اپنا بھائی پی سی آر ٹیسٹ کروا کر لے کے آؤ کسی بھی ایسی لبارٹری سے جو منظور شوتا ہو جدہ میں میرے حساب سے پانچ سے دس لبارٹری یہ موجود ہے جی جس کو میں ایک خود جانتا ہوں بنی مالک میں جریر بکسٹور کے بلکل ساتھ اس کی پکچر بھی یہاں پر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس سے بھی بھائی آپ کروا سکتے ہیں میرا خود کا بھائی اسی سے کروا کر پاکستان پہنچ چکا ہے ابھی بات کر لیتے ہیں جن بندوں کو ایک ڈود لگ چکی ہے بھائی وہ بھی جب ٹکٹ والے کے پاس جائیں گے تو آپ کو وہ بندہ یہی بولے گا اپنا پی سی آر ٹیسٹ کروا اچھا پی سی آر ٹیسٹ کے مطالق آپ کو مکلیر کرتے ہیں بھائی اگر آپ شام کو جائیں گے وہ آپ کو ٹائم رنڈ نہیں اسی ٹائم میں آپ کا سیمپل لیں گے وہ نوز سے جو لیتے ہیں اور آپ کو بولیں گے صبح آٹھ بجے تمہاری جو اس کا یہ ریکارڈ ہے اس کی جو فائل وغیرہ ہے وہ آن لین ہو جائے گی آپ کو خود سے ایک پیپر بھی دے دیا جائے گا وہ پیپر اپنے پاس سنبھال کر رکھیے گا وہ پیپر کے مطالق بہت کچھ بعد میں مسئلے بن جاتے ہیں اچھا میں وہ ویڈیو میں سب کچھ بتا چکا ہوں یار ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں میں پہلے ہی کچھ دن پہلے ہی یہاں پر اس کا مطھم نیل بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ میری بھائی ویڈیو جا کر مکمل تفصیل سے بقائدہ دیکھ بھی سکتے ہیں وہ مکمل کاغذات کے اوپر ہے لیکن یہ میں آپ کو صرف میڈیسن کے یعنی کہ اس ڈوز اس ویکسین کی جو ڈوز بغیرہ لگ رہی ہے اس کے اوپر بتا رہا ہوں اور جن بندوں نے دونوں ڈوز لگوالی ہیں سب سے پہلے تو آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے ہوگا کیا آپ نے دونوں ڈوز لگوالی ہیں اس سے آپ تو سیف رکھیں گے آپ سے دوسرے بندے بھی سیف رکھیں گے اور بھائی آپ سعودی ریبی سے پاکستان انڈیا بگلا سے نپال جدر بھی جائیں گے جب آپ کا دل کرے گا ہاں فلائٹس اوپن ہونی چاہیے آپ سعودی ریبیا میں انٹر ہو سکیں گے آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی کاغذ کاروائی کوئی کسی قسم کا یہ بولتے ہیں آن لینڈ آپ کو کوئی رزیسٹنس وغیرہ یہ کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا کیونکہ آپ کا مکمل ڈیٹا سعودی گورنمنٹ کے پاس محفوظ ہوگا ابھی بات کالتی ہیں ان بندوں کو کیا پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہوگا یا نہیں کروانا ہوگا جن کو دونوں ڈوز لگ چکی ہیں تو بھائی جب آپ ٹکٹ والے کے پاس جائیں گے تو اس ٹیم آپ کو کنفرملی بتا دیا جائے گا کہ آپ کو دونوں ڈوز لگ چکی ہیں آپ اس کو بتائیں گے تو وہ اگر آپ کے پی سی آر ٹیسٹ اوگرہ کی فلائٹس کا بھی حساب ہوتا ہے ضرورت ہوئی تو آپ کو بتا دے گا اگر نہیں ہوئی تو پھر بھی آپ کو بتا دے گا جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا جیسے آپ کو بتائے گا بھی وہ تو اس کے میں کوئی مشکل نہیں ہے بھائی آپ کو صرف چند گھنٹوں کے بعد ہی اس کی رپورٹ مل جاتی ہے پی سی آر ٹیسٹ کی ہوگا کیا کہ اگر آپ کو دونوں لگی ہوئی ہے تو بھائی آپ کو پھر یہ سہولت ہوگی آپ سعودی ریب سے پاکستان پاکستان سے انڈیا انڈیا سے بھائی کلکتہ جائیں جہاں مردی جائیں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی پھر کیوں آپ کو دونوں ڈوز بھائی کمپلیٹلی لگ چکی ہوگی اور آپ کا یہ ریکارڈ آن لینڈ ورلڈ وائیڈ پوری دنیا میں دیکھا جا سکے گا بقائدہ پی سی آر ٹیسٹ وغیرہ کے متعلق وہ آپ کو بھائی کہیں سے بھی آپ کروا سکتے ہیں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے متعلق لیکن جن بھائیوں نے ابھی تک کوئی بھی ڈوز نہیں لگوائی ہے بھائی وہ اگر جا رہے ہیں تو ان کا پی سی آر ٹیسٹ لازم ہے یہ آپ کو پہلے کے لیے کر دوں